اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک تو ٹاپ سمارٹیز ڈراما سیریل صرف تم سارا اپنی ماں کے آگے ہاتھ ہی جوڑ دیتی ہے کہ ماں پلیز آپ میرے رستے میں مت آئے گا میں جو کر رہی ہوں مجھے کرنے دے ماں بھی بیٹی کے آگے مجبور ہو جاتی ہے اور اس کو گلے سے لگا لیتی ہے اور چپ کر جاتی ہے آپ کل بھی سارا کے ساتھ تھے اور آج بھی سارا کے ساتھ تھے بس مجھے ہاں اور نام جواب دیں تو چپ کر جاتا ہے ہنان تو ابھی سمجھ جاتی ہے کہ وہ سارا کے ساتھ ہی تھا کہتی ہے کہ آپ کی چپ نے مجھے سارے جواب دے دیئے وہاں سے نانو کے کمرے میں چلی جاتی ہے اور کہتی ہے آج سے میں ادھر ہی رہوں گی آپ پلیز میرے سے کوئی بات مت کیجے گا مجھے کوئی بات نہیں کرنی نانو سب کچھ آپ کی وجہ سے ہوا آپ نے ہنان سے ان کی محبت لے لی آپ نے ہنان سے ان کے جینے کا مقصد چھین لیا اور مجھے ان کے سر پر سوار کر دیا مجھے ان کے سر پر تھوپ دیا آپ نے میں یہ مجبوری کا رشتہ کب تک نہیں بھاؤں گی اگر یہ رشتہ اور نہیں بھاؤں گی تو میں خود سے نظریں نہیں ملا پاؤں گی اپنی ہی نظروں میں گر جاؤں گی دوسری طرف ہنان بیٹھا ہوا جب ابھیر باہر جاتی ہے تو سارا کے بارے میں سوچ رہا ہے کبھی کبھی تو مجھے ہنان کی بھی سمجھ نہیں آتی مجھے بہت ہی کنفیوزنگ سی پرسنیلیٹی لگتی ہے اس کی کہ وہ ہوتا ابھیر کے ساتھ ہے اور سوچتا سارا کے بارے میں ہے فون کر دیتا ہے سارا کو اور سارا بھی فون اٹھا کے وہی سلو موشن کی باتیں شروع کر دیتی ہے میں آپ سے محبت کرتی ہوں بلا بلا میں نے اپنی منگنی آپ کی وجہ سے توڑی اور شادی بھی میں نے آپ کی وجہ سے توڑی آپ بتائیں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں لیکن غلطی اس میں ہنان کی ہے کیوں سارا کو بار بار کال کرتا ہے کیوں اس کے بارے میں سوچتا ہے شاید وہ یہ خود بھی نہیں جانتا ابھیر نانو کے کمرے میں ہوتی ہے تو ہنان آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنے روم میں چلو ایسی کوئی بات نہیں جس پر ابھیر کو بہت ہی سخت غصہ آ جاتا ہے کہ یہ آپ کی کیسی محبت ہے کہ ایک دن کہتے ہیں ہے ایک دن کہتے ہیں نہیں ہے محبت یہ ہوتی ہے جب ہوتی ہے تو وہ ہوتی ہے وہ پھر نہیں نہیں ہوتی آپ خود آپ کو سمجھ نہیں آری کہ آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں آپ سارا سے محبت کرتے ہیں آپ چلے جائیں اس کے پاس کیوں میری زندگی کو برباد کرنے لگے ہوئے ہیں میں جانتی ہوں میں آپ پہ زبردستی مسلط کی گئی ہوں میں یہاں سے چلی جاؤں گی آپ اپنی محبت کے پاس چلے جائیں میں اب اور یہ مجبوری کا رشتہ نہیں نبھا سکتی اوپر سے نانو بھی آ جاتی ہے اور ہنان بھی غصے سے وہاں سے چلا جاتا ہے نانو کے کہنے پہ ابھیر اپنے روم میں واپس تو چلی جائے گی نیکسٹ اپیسوڈ میں وہاں بھی ایک نئی کہانی شروع ہو جاتی ہے حمزہ آ جاتا ہے روم میں اور کہتا ہے ابھیر کو کہ میں جانتا ہوں کہ آپ ہنان کے ساتھ خوش نہیں اگر خوش ہوتی تو آپ نانو کے کمرے میں نہ رہتی میں عمل کو چھوڑ رہا ہوں آپ بھی ہنان کو چھوڑ دیں میں آپ کو اپنا لوں گا آپ سے شادی کر لوں گا حمزہ کی یہ بات کہنی تھی کہ ابھیر تو غصے میں آ جاتی ہے بھڑک جاتی ہے اور کہتی ہے چلے جائیں یہاں سے میرے کمرے سے باہر چلے جائیں اور یہاں کبھی مت آئیے گا میں خود ہی چلی جاتی ہوں یہاں سے ابھیر غصے سے وہاں سے جانے لگتی ہے کہ حمزہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے ابھیر یہ سب دیکھ کر اس کو یہ سب بہت برا لگتا ہے اور اس کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے اور وہی ہوتا ہے جو پہلے ہوا تھا ایس ایجول ابھیر ایک زوردار تھپڑ حمزہ کے موپر لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ آئندہ آپ میرا ہاتھ نہیں پکڑیں گے نہیں تو میں آپ کے ساتھ اس سے بھی بڑا پیش آؤں گی اور آپ نے یہ سوچا بھی کہسے کہ میں آپ سے شادی کر لوں گی بس ابھیر کی یہی باتیں کہنی تھی کہ اوپر سے ہنان بھی آ جاتا ہے حمزہ کی ابھیر سے تو اچھی خاصی ہوگی لگتا ہے اب ہنان سے بھی ہونی باقی ہے حمزہ کو تو شاید ابھیر سے تھپڑ کھانے کی کوئی عادت سی پڑ گئی اس کو شاید اچھا لگتا ہے آئندہ آپ ابھیر کے رستے میں نہیں آوگے اور اگر آوگے تو میں اب زبان سے بات نہیں کروں گا اب میں ہاتھ کا استعمال کروں گا تو حمزہ کے تو میں تو ڈڑ گیا فضول کی باتیں حمزہ کی وحی ویسی کی ویسی شروع ہو جاتی ہیں بس یہی ہوگا آنے والی اپیسوڈ میں مجھے ضرور بتائی گا کہ آپ کو آنے والی اپیسوڈ کی یہ کہانی کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اس کے علاوہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا مجھے دعا میں یاد رکھے گا اور اپنا بھی بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیر